جے شری کرشنا رادے رادے آج کی اس ویڈیو میں ہم سال دوہجار چوبیس میں نرجلہ اکادشی پر بات کریں گے نرجلہ اکادشی کو سال کی سب سے بڑی اکادشی مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو کوئی سال کی سبھی اکادشی کا ورت کسی بھی کارن سے نہیں کر سکتا ہے وہے اگر نرجلہ اکادشی کا پورن روپ سے اپواس کرے اس کے سبھی نیموں کا پالن کرتے ہوئے فکوان شریحری کی ارادنہ کرتے ہوئے نرجلہ اکادشی کا ورت کرے تو اسے سبھی اکادشیوں کا پنیفل پرابت ہوتا ہے نرجلہ اکادشی کا ورت بہت کٹھن مانا جاتا ہے لیکن جتنا کٹھن یہ ورت ہے جتنے کٹھن اس کے نیم ہے اتنا ہی ادھیک اس کا پل ہوتا ہے اکادشی کا دن بھگوان شریحری کو سمربت ہوتا ہے اور اس دن بھگوان شریحری کی ماتا لکشمی جی کے ساتھ پوجہ کی جاتی ہے اور ورت کیا جاتا ہے نرجلہ اکادشی کا ورت جیسا کی اس کے نام سے ہی پتا چل جاتا ہے نرجلہ بلکل نرجل رکھا جاتا ہے اس دن پانی کی ایک بوند بھی گرہن نہیں کرنی چاہیے جس کسی نے بھی نرجلہ اکادشی کا ورت پوری طرح سے نرجل رہنے کا سنکلب کیا ہے اسے آجمن کے سوائے پانی کی ایک بوند بھی گرہن نہیں کرنی چاہیے ورنہ ورت پھنگ ہو جاتا ہے نرجلہ اکادشی کے دن پورا دن نرجل اپواس رہ کر سوریو دے سے یہ اپواس شروع ہوگا اور اگلے دن دوادشی تھی کہ سوریو دے تک چلے گا سوریو دے کے بعد بھگوان شریحری کی ارادنا کر کے برامنوں کو بھوجن کرا کر برامن کو جل سے بھرا گھڑا دان کر کے اس کے علاوہ اپنی شکتی سامر تھے کہ انسار ان کا دان وستر کا دان جو بھی آپ دان کر سکتے ہیں وہے دان دکشی نہ دے کر اپنے ورت کا پارن کیا جاتا ہے تب ہی یہ ورت پون ہوتا ہے اور اس ورت کو پوری شردہ کے ساتھ کرنے سے سال کی سبھی اکادشیوں کا پنیفل پرابت ہوتا ہے اب جان لیتے ہیں جیسٹ ماس کے شکل پکش کی نرجلہ اکادشی کے بارے میں سال دوہجار چوبیس میں نرجلہ اکادشی کا برد کب کیا جائے گا برد کا پارن کب کیا جائے گا کیا کھا کر برد کا پارن کرنا ہے اور اس دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں چلیے ساری باتیں جان لیتے ہیں جیسٹ ماس کے شکل پکش کی جو اکادشی تھی ہے وہے پرارب ہوگی سترہ جون دن سوم بار کو سبھی چار بج کر چوالیس منٹ سے اور اکادشی تھی تھی سماپت ہوگی اٹھارہ جون دن منگل وار کو سبھی چھ بج کر چھبیس منٹ پر اکادشی کا برد اس دن رکھنا شب مانا جاتا ہے جس دن اکادشی اور دوادشی تھی کا میل ہو تو اٹھارہ جون منگل وار کی سبھی چھ بج کر چھبیس منٹ تک اکادشی تھی ہے اور اس کے بعد دوادشی تھی پرارم پھو جائے گی جو انیس جون بودوار کی سبھی سات بج کر انتیس منٹ پر سماپت ہوگی تو دوادشی یکتو جو شد روپ سے اکادشی ہے وہیں اٹھارہ جون دن منگل وار کو رہے گی اور اسی دن برد کیا جائے گا اکادشی برد کا پارن انیس جون بودوار کو کیا جائے گا جس کا شب سمیں رہے گا سبھی پانچ بج کر اٹھائیس منٹ سے سات بج کر اٹھائیس منٹ تک سات بج کر اٹھائیس منٹ تک آپ کو برد کا پارن کر لینا ہے کیونکہ اس کے بعد دوادشی تھی سماپت ہو جائے گی اور دوادشی تھی سماپت ہونے سے پہلے پہلے اپنے ورت کا پارن کر لینا چاہیے نہیں تو ایک آدشی ورت اپونڈ ہے جاتا ہے نرجلا ایک آدشی ورت کا پارن جل اور تلسی دل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے پوری طرح سے نرجلا ورت رکھا ہے تو آپ جل اور تلسی دل سے اپنے ورت کا پارن کر لیں اگر کوئی پورے دن کا نرجل نرہار ورت نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ جتنے سمیں تک کا ورت رہ سکتے ہیں اگر آپ شام تک کا رہ سکتے ہیں تو پہر بارہ بجے تک کا رہ سکتے ہیں تین گھنٹے کا پانچ گھنٹے کا سات گھنٹے کا جتنے بھی سمیں تک کا آپ رت رہ سکتے ہیں اتنے دیر کا آپ نرجل نیرہار ورد کا سنکلب رکھیں اور اس کے بعد آپ اپنا جیسے آپ ہر ایک آدشی کا ورد کرتے ہیں اسی کے انصار کر لیے نرجلہ ایک آدشی کا ورد اپنی شارعرک شمداؤں کے انصار رکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے نرجل اپواس رکھ لیا اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر آپ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اگر آپ کا شریر یا آپ کا سواستے ٹھیک نہیں ہے تب آپ جیسے آپ فلاہاری ورد اور ایک آدشی کا کرتے ہیں اسی طرح نرجلہ ایک آدشی کا بھی ورد کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہری کرشنا رادے رادے